ہی گائز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سفید چنے کی ریسپی اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی کے ساتھ ہیلڈی بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آئل فری ہیں نہ ہی ہم اس میں کوئی تڑکہ لگائیں گے اور نہ ہی زیادہ اس میں مسالے ڈالیں گے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی کے ساتھ دس منٹ بھی نہیں لگتے ہمیں اسے بنانے میں اور اس کے بنانے کا میتھر تو بہت ہی زیادہ آسان ہے آئی ہوپ آپ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے تو چلی اسے بنانا شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سفید والے جو چنے ہیں انہیں اوورنائٹ کے لئے بھیگو دیں گے اگر آپ نے اوورنائٹ نہیں بھیگویا ہے تو اٹلیس بھونگونے پانی میں تین سے چار گھنٹے پہلے بھیگو دیں اور اچھے سے واش کرنے کے بعد اسے ٹرانسور کریں گے ککر میں رفلی چاپ پیاز ڈال دیں گے اور ٹماتر کو بھی رفلی چاپ کر کے ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایک یا دو ہری مرچ ڈال دیں گے چار پانچ کلیاں لہسون کی ڈال دیں گے ایک موٹی لائچی ڈال دیں گے دو لونگ ڈال دیں گے ایک تیز پتہ ڈال دیں گے اور ٹیسٹ کے انسار ڈال دیں گے اس میں نمک اور پانی ڈال دیں گے پانی کو ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے چھولے کے دو انچ اوپر تک پانی ڈالیں گے کم پانی ڈالنے سے چھولے بہت ہی جلدی کوک ہوتے ہیں اور بہت اچھے کوک ہوتے ہیں اور کوکر کو بند کر کے 5 سے 6 ویسل لگوا لیں گے اور جب تک ہم بنا لیتے ہیں چائے پتیلے میں ایک گلاس پانی ڈال کر ایک چمس چائے پتی ڈال کر بوائل کر لیں گے چینے کو میں نے 4 سے 5 سیٹھیاں لگوا لی ہیں اور یہ بہت اچھے کوک ہو گئے ہیں سب سے پہلے ہم جو کھڑے مسالے ہیں وہ نکال دیں گے اور جو ہم نے ٹماتر ڈالے تھے نا اس کے ہم چھلکیں نکال لیں گے بڑی ایزی لیے نکل جائیں گے بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے رام سے نکل رہے ہیں تو ہے نا کتنا آسان طریقہ چھولے کو بنانے کا سارے چھلکوں کو نکالنے کے بعد ہم چنے کو نا اچھے سے میش کر لیں گے کیونکہ بہت زیادہ سوفٹ تو یہ ہوئی گئے ہیں اور بڑے رام سے یہ کٹچی سے ہی میش ہو جائیں گے دیکھیں اس طریقے سے میش کرنا بہت زیادہ جروری ہے کیونکہ ہم نے جو پیاس ٹماتر لسون ڈالا تھا پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کہاں غائب ہو گئے بس فلیور ہی آئے گا اچھے سے میش کرنے کے بعد ہم اس میں چائے پتی والا پانی ڈال دیں گے چھان کے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اور جب تک نہ میں ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں اور یہ نہ میں نے کچھا آم لیا ہے اس کو چھیل کرنا اس میں سے تھوڑے سے آم کو باریک اور لمبی سلائس میں کٹ کر لیں گے اور اب ککر کو رکھیں گے گیس پر اب اس میں مسالے آٹ کریں گے ایک چمچ چنا مسالہ ایک چمچ گرم مسالہ اور اپنے ٹیسٹ کے نسار لال مرچ پاوڈر ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے اسے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے اور اوپر سے ہم لمبی سلائس میں کٹ کر کے ادرک کو ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور جو ہم نے کچھی آمی کی سلائس کیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا تھوڑا سا کھٹا پن بھی آئے گا جو کہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ ہمارے ٹیسٹی سے چنیں بلکل تیار ہیں اور اگر آپ بہت ہی زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو اس میں چھوٹا سا تڑکہ لگا سکتے ہیں ایک فرائی پین میں آدھا چمچ دیسی گھی میں آدھا چمچ جیرہ اور ون فورتھ ٹیبل سپون ہنگ ڈال کر اسے بھون لیں گے اور آدھا چمچ کیچن کھنگ مسالہ یا پھر چنہ مسالہ ڈال دیں گے اور اسے چنیں میں مکس کر دیں گے اور سارے چنیں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ویسے یہ تڑکے والا بلکل آپشنل ہے اور اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چنیں بلکل تیار ہیں اور اب میں اسے ایک بول میں نکال لیتی ہوں ہمارے ڈیلیشیس سے چنیں بلکل تیار ہیں باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور باری کٹے ہوئے ادھرک کے سلائس ڈال دیں گے اور ساتھ میں کچھی آمی کے سلائس بھی ڈال دیں گے گرمیوں میں کچھی آمی کے سلائس بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں آپ اسے ٹرائے کر کے دیکھنا آپ کو بہت ہی زیادہ مزا آئے گا اور ساتھ میں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ایک ہریمش ڈال دیں گے بیچ میں سے کٹ کر کے اور اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارے ڈیلیشیس سے چنیں بلکل تیار ہیں روٹی پرانٹھا چاول کسی کے بھی ساتھ کھائیں بہت ہی زیادہ امیزنگ لگتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر جرور کیجئے گا اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیئر اینڈ ٹینکس فور واشنگ